امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ماہ محرم الحرام شروع ہو چکا ہے اور میں اس پرگرام میں آپ کو دو خطبات کے مطالب بتاؤں گی ایک اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجت الودا کے موقع پر بیان کی اور دوسرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہو کی کوف روانہ ہوتے وقت دوستوں اور دشمنوں سے خطاب تو آئیے جانتے ہیں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام کو سال کے بارہ مہینوں میں خاص طرح کا انتیاز حاصل ہے صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجت الودا کے موقع پر ایک نہایت طویر اور نہایت تھی قیمتی نصحے پر مشتمل خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ بات بھی تھی اس وقت زمانہ اسی رفتار اور حیرت پر آ چکا ہے جس دن اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا ایک سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے ان میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں سے تین مہینے یعنی ذلقادہ، ذلحج اور محرم الحرام تو مسلسل ہیں اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الآخر اور شابانت کے درمیان آتا ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4294 ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرمان کے مطابق اس ماہ مبارک میں کیے جانے والے آمال کا عجر بنسبت دیگر ایام یا مہینوں میں زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے بعد ابزل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے یہاں وحرم الحرام کے روزے ہیں یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1193 ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں فضیلت محض روزے کی نہیں ہے بلکہ اس ماہ کا ہر نیک عمل بنسبت دوسرے مہینوں کے بہت بڑا ہوا ہے اب آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خوفی کی طرف روانہ ہوئے تو بیضہ کے مقام پر دوستوں اور دشمنوں کو مخاطب کر کے کیا فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ایسے حاکم کو دیکھے جو ظلم کرتا ہے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود کو پامال کرتا ہے اللہ کے عہد کو توڑتا ہے صلت کی مخالفت کرتا ہے اللہ کے بندوں پر گناہ اور سلکشی سے حکومت کرتا ہے اور دیکھنے والا دیکھتے کے بعد اپنے فیل سے اس کی مخالفت نہیں کرتا نہ اپنے پول سے اس کی مخالفت کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اچھا ٹھکانہ نہیں بخشے گا فرمایا دیکھو یہ لوگ شیطان کے پیروکار بن گئے ہیں اور رحفان سے سلکش ہو گئے ہیں ہر طرف فساد ہے اللہ تعالیٰ کی حدود پر عمل نہیں ہو رہا مال غنیمت پر ناجائز قبضہ ہے اور اللہ کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کھیرایا جا رہا ہے ان حالات میں ان کی سرکشی کو حق اور انصاف سے بدل دینے کا میں سب سے زیادہ حق دار ہوں یہ تبری میں چھارہزار پینتیسویں مقام پر لکھا ہے آگے زی حسن کے مقام پر پہنچ کر فرمایا افسوس تم دیکھتے نہیں کہ حق پسے پشت ڈال دیا گیا ہے پاتل پر اعلانیاں عمل کیا جا رہا ہے وقت آ گیا ہے کہ مومن راہ حق پر چلتے ہوئے اللہ کے راستے میں خود کو قربان کر دے میرے نزدیک موت شہادت کی موت ہے اور ظالموں کے ساتھ حیات بجائے خود ایک جرم ہے یہ بھی تبری شریف میں رقم ہے یہ چوالیس سو پینتیس دوستو آج کل کا ماحول بھی کچھ اسی طریقے کا ہو گیا ہے ہمارے حکمران ہمارے عوام آج ہمیں اسی خطبے پر جو حضرت حسین نے دیا تھا عمل کرنے کی ضرورت ہے پرگرام پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کمیٹس اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں موسیقی